بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں میں اس بارے میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری اس کو سمجھنے کی ہے آپ کو سمجھئے اس کو قیامت کے دن آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی ہاں آپ کو یہ ضرور پوچھا جائے گا آپ کی جو فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی جو نمازیں قضا ہو گئی تھی آپ نے ان نمازوں کو کیوں نہیں پڑھی کیوں نہیں آپ نے اس کی قضا نہیں کی لہٰذا آپ کے ذمہ جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تمام نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے یہ آپ کو قیامت میں پوچھا جائے گا اسی لیے فقہاں نے لکھا بھی ہے اسی وجہ سے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں جیسے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کھول کر دیکھئے اس کی سراحت ملے گی آپ کو تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ شب قدر میں آپ نفل نمازوں کی بجائے نفل نماز نہیں پڑھ کر اگر آپ پہ قضا نمازیں ضروری ہیں ان نمازوں کو پڑھئے کیوں؟ اسی لیے کہ نفل نماز کے بارے میں سوال نہیں فسیں گے تو آپ قضا نماز کے بارے میں فسیں گے قیامت میں اور سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا مشہور ہے جانتے ہیں آپ اسی لیے آپ کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں نفل نماز کی بجائے قضا نماز پڑھا کرئے ہاں قضا نماز کے باقی رہتے ہوئے اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز نفل نماز ہو جائے گی آپ کی نماز درست ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے بہتر کیا ہے؟ فائدہ کس میں ہے؟ آپ کے لیے مناسب کیا ہے؟ وہ سمجھئے وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اسی لیے اس کو بھی سمجھئے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یارب العالم یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں